بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں صاحب زیادہ علی حیدر خبروں کا آغاز کرتے ہیں شامل کرتے ہیں ملک بر سے ہم خبریں رینالا خود سپیشل برانچ اور سیول دیفنس کی نشان لئی پر اسسٹنٹ کمیشنر کی کاروائی اسسٹنٹ کمیشنر زیادلہ چادری نے غیر کنونی آئل ایجنسی پر چھاپا مارا دورانے کاروائی پانچ ہزار لیٹر ریانی آئل برامت ملزم گرفتار غیر کنونی آئل فراغت کرنے والی ایجنسی کو سیل کر دیا گیا خانہ شیرگر پولیس نے ملزم کے خراب مقدمہ درج کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا ننکانہ صاحب شاہ کوٹ کے نوائی گاؤں میں بارش کے باعث قستحال کمرے کی چھت گر گئی اطلاع پا کر ریسکیو وان وان ٹو ٹو کملہ وہاں پانچہ چھت گرنے سے کمرے میں مجود پچاس حالہ پر وین بی بی زخمی ہو گئی ریسکیو عملہ نے زخمی خاتون کو ابدادائی تی بھی امتاد فرہام کرنے کے بعد ڈسٹک ہیڈ کوئٹر اسپتال منتقل کر دیا چیئرمن استقام پاکستان پائٹی جانگیر تری نے سابق وفاقی وزیر فردوسہ شاکوان دیوان عظمت محمد چشتی میا فرق محمد آزمانے کا صدر ڈسٹک پریس کلاب حسن بخاری کی امراء پاک وطن میں درگاہ حضرت بابا فردوس دین مسعود گن شکر رحمد اللہ پر حاضری تھی پولوں کی چادر شڑائی اور فاتح خانی کی جانگیر تری نے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور پانچ ٹرک راشن بھی سات لائے جو سلاب زدگان میں تقسیم کر دیئے جانگیر تری کا میڈیا سے مفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جہاں تک ہو سکا ہم سلاب زدگان کی مدد جاری رکھیں گے ذرائع کے مطابق ٹرکوں میں قریب پچاس لاکھ روپے عمالے تھی سوان سلاب متحصدین میں تقسیم کیا آسل پور تھانا سیٹی نے ناکہ لگا کر اسلح سے بری گاڑی پکڑ لی گاڑی سے باری تعداد میں اسلح برامت ایک ملزم گرفتار پولیس تھانا سیٹی ایسے چوہ والتاف نے ناکہ بندی کر کے چشتیاں سے آسل پور آنے والی گاڑی مشکوک جان کر روکی تو گاڑی میں بڑی تعداد میں اسلح برامت ہوا پولیس نے گاڑی قبضہ میں لے کر سلیمان نامی شخص کو گرفتار کر لیا جو کہ جشتیاں کا رائشی ہے اس موقع پر نے سیچوہ والتانا سیٹی نے کہا کہ ملزم گوصلہ سمیت گرفتار کیا ہے ایک موقع پر کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کاروئی عمل میں لائی جائے گی ننکانا صاحب امریکہ برطانیہ اور بھارت سے ایک سو نوے کے قریب سکھ وفت کا ننکانا صاحب کا دورہ سکھ یاتریوں نے ننکانا صاحبے موجود سات گردواروں کی یاتری کی سکھ یاتریوں نے گردوارہ جنرمستان میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی سکھ یاتریوں کے دورہ کے موقع پر مطروق کا وقف املاک بارڈ کی جانب سے بہترین انظامات کیے گئے ہرون آباد آنکھوں کے مریضوں کو لگائے جانے والے جیلی انجیکشن نے ہرون آباد کے ریٹائر انسپیکٹر کی بنائی ختم کر دی پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں شگر کے مریضوں کے آنکھوں کے مسائل میں لگنے والے انجیکشن ایوازٹن کی وجہ سے مریض آنکھوں کی بنائی سے محروم ہونے لگے ہرون آباد کے ریٹائر انسپیکٹر آنہ حاکم علی بھی متاثرین میں شامل ہیں جن کو بہاولپور کے نیجی ہسپتال میں ڈاکٹر ایجاز لطیف نے دورانے علاج مذکورہ انجیکشن لگایا جس سے ان کی کانکی بنائی جاتی رہی ذرائع کے مطابق مذکورہ انجیکشن غیر قانونی طور پر لہور کے ایک نجی ہسپتال میں بنایا جاتا تھا حکومت نے مسلسل ایسے کیس سامنے آنے پر کاروائی شروع کر دی ہے جس میں آنکھوں کے تمام مراکز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اس انجیکشن کا استعمال فوری روک دیا جائے اور مذکورہ انجیکشن بنانے والے افراد کے خلاف لہور میں مقدمے کا اندراج بھی کروا دیا گیا ہے متاثرین اور عام شہریوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ مذکورہ انجیکشن کے بنانے والوں اور بیچنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اور متاثرین کا سرکاری خرچ پر علاج کروایا جائے کیمرامین لالا اقبال کے ساتھ آپ نے خبریں جانی دنیا بھر کی حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے انیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب انسٹائگرام فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اجازت دیتی اللہ حافظ